اسلام علیکم دوستو شارٹ ڈاکومنٹری کی صورت میں آپ لوگوں کو میں دوں گا دوستو وہی شورکوٹ جس کے بارے میں اندرہ گاندی نے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں کہا تھا کہ وہ پکوڑے بیچنے والے لوگوں کا شورکوٹ جہاں پر ہم جو وہ ہمیں جو ہے وہ ہرا رہا ہے ہم ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں ہمارے جہازوں کو گرا رہا ہے شورکوٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ شورکوٹ جو ہے وہ کینٹ کا درجہ رکھتا ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان کا سب سے بڑا ائر بیس یہاں پر ہے تو دوستو شورکوٹ کی جو فیمس پرسنیلٹی عبدالغنی کو کون نہیں ڈاکٹر عبدالغنی کو کون نہیں جانتا جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ اس کے جو سکس کمپینینز تھے ان میں سے ایک جو ان کا ان کا ساتھی تھا وہ ڈاکٹر عبدالغنی تھا شورکوٹ جو ہے کسی زمانے میں اگر ہم تاریخ کے پنوں کو فرول کر دیکھیں تو کسی زمانے میں شورکوٹ جو ہے وہ صوبے کا درجہ رکھتا تھا تو دوستو آج ہم مکمل طور پر شورکوٹ کی جو ہے وہ شارڈ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں میرے ساتھ اس یوٹیوب چینل پر آپ بندے رہیے اور دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پولیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی پریس کر لیں کیونکہ میں اسی طرح بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی مزیدار ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا دوستو شورکوٹ جلہ جھنگ کی تحصیل ہے جھنگ سے شورکوٹ شہر کا فاصلہ تقریباً پچپن کلومیٹر ہے شورکوٹ سے پاکستان کا دوسرا بڑا دریاء دریائے چناب بھی گزر رہا ہے جس پر حال میں ہی ایک پل بنایا گیا ہے جس کا نام سلطان باہو پل رکھا گیا ہے کیونکہ شورکوٹ سے دربار سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پر جانے کے لیے یہی پل استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس پل کا نام سلطان باہو پل رکھا گیا ہے دوستو شورکوٹ کا مجودہ نام اس سے پہلے بھی اس کا نام تھا جس اس کا نام تھا سورین جب سکندر آزم نے اس پر حملہ کیا تھا اس وقت یہ صوبہ کا درجہ رکھتا تھا اور صوبہ سورین کہلاتا تھا شورکوٹ کے نام سے تین روایات منصوب ہیں ایک روایت یہ ہے کہ سکندر آزم کے بعد یہاں پر چندر گپت موریہ کی حکومت میں راجہ اشور حکم تھا جس نے اپنے نام کے ساتھ اس جگہ کا نام رکھا تھا دوسری روایت کے مطابق یہاں پر شور بہت زیادہ ہے شور سیم زدہ زمین یا کلر والی زمین کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام شورکوٹ رکھا گیا تیسری روایت کے مطابق یہاں پر ایک بزرگ جن کا نام تاج الدین شوری تھا کابل سے اسلام کی اشاعت کے لئے تشریف لائے اور وہ یہاں پر شہید کر دئی گئے جن کے نام پر اس جگہ کا نام شورکوٹ رکھا گیا شورکوٹ سندل بار کی دھرتی کا آخری قصبہ ہے دوستو اب ہم اس شہر یعنی شورکوٹ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اس شہر کا چمار برسگیر کے قدیم ترین قصبات میں ہوتا ہے کچھ ماہرین شورکوٹ کو ہڑپا اور مہن جوڑروں کی ہم اثر تازیب میں شمار کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کے مشہور ترین فاتحین آئے اور یہاں پر خون ریز جنگیں ہوئیں دوستو یہاں پر ہمیں تاریخ کی قدب میں جو سب سے پہلے شورکوٹ کی تاریخ ملتی ہے وہ ہے کہ اس جگہ پر سکندر آزم نے تین سو پچیس قبل مسیح میں حملہ کیا اور شورکوٹ کا قدیمی کلا تباہ و برباد کر دیا سکندر آزم کی حکومت کے بعد چندر گپت موریہ نے یہاں پر حکومت کی چندر گپت موریہ کے بعد اشوکہ دا گریٹ نے یہاں پر حکومت کی کیونکہ اشوکہ بدھ مخت اختیار کر چکا تھا تو اس نے یہاں پر بنائے گئے سکھے تختیاں وغیرہ پر ایک طرف اپنی تصویر اور دوسری طرف مہتمہ بدھا کی تصویر بنوائی اشوکہ نے یہاں پر بدھ مندر بھی بنوایا 712 تا 715 عیسوی میں محمد بن قاسم دیبل سے جنگ کرتے ہوئے ملتان آیا اور شورکوٹ کو بھی فتح کیا مخلیہ دور حکومت میں شیرشاہ سوری کے زمانے میں شیرشاہ سوری نے اپنے حاکم کو حکم دیا کے شورکوٹ کے کلے کو دوبارہ بحال کیا جائے لیکن وہ اس کو بحال نہ کر سکا اور اس کو ویسے ہی ادھورہ چھوڑ دیا مخلیہ دور کے بعد سکھوں نے یہاں پر حکومت کی اس دور میں راجہ رنجیت سنگھ نے یہاں پر سترہ سو نینانوے تا اٹھارہ سو انتالیس تک حکومت کی اور اس علاقے کی رونک کو برباد کر کے راکھ دیا اس طرح اس علاقے کا جو تاریخ میں مقام تھا وہ کھو گیا اٹھارہ سو انچاس میں پورے پنجاب پر انگریزوں نے قبضہ کارلیا تھا اور انگریزوں نے اس جگہ کو اٹھارہ سو اکسٹھ میں تحصیل کا درجہ دے دیا پہلے یہ علاقہ تحصیل قادر پور میں شامل تھا انگریزوں کی برطانیہ واپسی پر یہ حصہ پاکستان میں شامل ہوا اور اب یہ حصہ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور جلہ جھنگ کی تحصیل کا درجہ رکھتا ہے تو دوستو میری ویڈیو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے اپنی آرازیں مجھے جو ہے وہ اگاہ کیجئے اور جو ہے اسی طرح جو ہے دیکھتے رہیے مسکاتے رہیے ہنستے رہیے خوش رہیے آباد رہیے شاد رہیے اسی کے ساتھ آج اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہربان علی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹوپک پہ ہم بات کریں گے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ